السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو ماہ محرم الحرام چلہا ہے جو انتہائی عظمت اور احترام کا اور بڑی شان والا مہینہ ہے اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو خاص طور پر ایک عبادت ثابت ہے اور جس کو آپ بہت احتمام کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ہے روزہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے تو وہ محرم کا مہینہ ہے اور ایک دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے ماہ محرم الحرام کے روزے ہیں خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا احتمام کیا کرتے تھے اس لئے ہمیں بھی رسول اللہ کی اتباع میں رسول اللہ کی سنت کو زندہ کرنے کے لئے اس مہینے میں روزوں کا احتمام کرنا چاہئے اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام کے ایک روزوں کا ایک روزے کا ثواب تیس روزوں کے برابر ملتا ہے یہ عظیم الشان فضائل ہے اس مہینے میں روزہ رکھنے کے اس لئے روزے کا احتمام کرنا چاہئے اب یہ ہے کہ اس مہینے کی کن تاریخوں میں کون سے دن روزہ رکھنا چاہئے یوں تو آپ پورے مہینے میں کبھی بھی روزہ رکھ لیں جیسے کہ میں نے بھی حدیث سنائی ہے کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ حضور اس مہینے میں روزہ رکھا کر دیتے ہیں لیکن خاص طور پر اس مہینے کی یوم عاشورہ یوم عاشورہ کہتے ہیں دس محرم الحرام کو دس محرم الحرام کا روزہ رکھنا رسول اللہ کی سنت ہے اور یہ عاشورہ کا روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہودی بھی رکھا کر دیتے ہیں تو آپ نے ان سے معلوم کیا کہ بھئی یہ روزہ کیوں رکھتے ہو انہوں نے فرمایا اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے نجات نصیب کر دی کی تھی بچا لیا تھا فرعونیوں سے اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھے رکھتے ہیں حضور نے فرمایا ہم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم بھی شکرانے کے طور پر روزہ رکھیں اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والتسلیم میرے بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہم آئندہ سال میں زندہ رہا تو ہم ایک نہیں دو روزے رکھیں گے تاکہ یہودیوں کی مشابہت لازم نہیں آئیں اس لیے ایک تو یومِ آشورہ کا روزہ رکھنا ہے اس مہینے میں خاص طور پر اور ایک اس سے اگلے یا پچھلے دن کا یعنی دس محرم الحرام کا ایک تو رکھنا ہے اب اس کے ساتھ یا تو آپ ایک نو کا اس سے پہلے والے دن کا ملا لیں اور ایک بعد والے دن کا ملا لیں یا بعد والے دن کا ملا لیں یا دونوں کا ملا لیں یہ بھی ٹھیک ہے یہ اور اچھا ہو جائے گا تو یہ دو روزے ہوئے تین روزے رکھ لیں تو زیادہ اچھا ہے نو دس گیارہ اور اگر تین نہ رکھیں تو دو تو رکھنے کا احتمام کرنا چاہئے اتنے عظیم و شان فضیلتیں ہیں اس مہینے کے ان روزوں کی اور روزے کی نیت کیسے کر رہے ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے محرم الحرام کے روزے کی نیت آپ یوں کریں گے کہ میں محرم الحرام کی آشورہ کا روزہ رکھ رہے ہیں تو آشورہ کے روزے کی نیت کر رہا ہوں یا محرم کے نفلی روزے کی نیت کر رہا ہوں بس یہ نیت کرنی ہے آپ کو ایسا نیت کا ایسی نیت کرنے کی وجہ سے آپ کی نیت درست ہو جائے گی روزہ بھی درست ہو جائے گا اس لئے جن کو اللہ نے طاقت ہمت دی ہے وہ اس موقع کو غنیمت جان کر کے روزے کا احتمام کریں امید کرتا ہوں بات آپ کی سمجھ آگئی ہوگی دعاوں کی درخواست ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت